رسول کی اطاعت تحقیق اللہ کی اطاعت ہے ان کا طور طریقہ دیکھو کس صبر کے ساتھ کس مچورٹی کے ساتھ انہوں نے کام کیا کیسی حکمت تھی اور کیسی دور اندیشی ان کے اندر تھی کیسے مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی جہالت سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور طریقہ یہ ہے ان کا اشد داؤ علا الكفار سخت ہیں کافروں کے اوپر بعض لوگوں کو غلط فہمی اس سے یہ ہو جاتی ہے کہ اسلام روز مرہ کی زندگی میں غیر مسلموں سے کرخت اور بیزاری کا اور بدسلوکی کا رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مسلمانوں کو کہ تم رود ہو جاؤ تم بتتمیز ہو جاؤ نون مسلم کے ساتھ ایسی بات نہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اشد داؤ علا الكفار سے کیا مطلب اور ان کا عمل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں تو غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوپ بہترین اخلاق کا مسلمانوں نے ہمیشہ مظاہرہ کیا عمر رضی اللہ عن کے دور میں انہوں نے ایک بوڑے شخص کو دیکھا وہ بھیک مانگ رہا تھا پوچھا تو بھیک مانگتا ہے اسی کے اسلامی ریاست میں کوئی بھیک نہیں مانگتا اس کو فہش سمجھا جاتا ہے انتہائی بے ہیائی کا کام سمجھا جاتا ہے بھیک مانگنا لیوڈیٹی اور اپسینیٹی کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے بھیک مانگنا تو آپ کو بہت پورا لگا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو اس نے کہا مجھ پر جزیہ لگا دیا گیا ہے حالانکہ میں بالکل مفلس ہوں عمر رضی اللہ عن اس کو گھر لے کر آئے بیت المال سے کچھ رقم دی اور فرمایا اس قسم کے زمیوں مسکینوں کے لیے وزیفہ مقرر کیا جائے واللہ یہ انصاف نہیں کہ ان کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں یعنی ان سے ہم جزیہ لیں اور بڑھاپے میں ان کی خبرگیری نہ کریں تو آپ نے پھر زمیوں کا اس طرح سے وزیفہ مقرر کر دیا جو کہ مفلس تھے یا قلاش تھے بہترین سلوک کا مظاہرہ کیا اسی طرح ایک مسلمان نے ایک زمی عیسائی کو مار ڈالا قتل کر دیا زمی کو عمر ڈاللہ ان نے اس مسلمان کو اس عیسائی کے خاندان والوں کے سپورٹ کر دیا انہوں نے اس کو بدلے میں قتل کیا تو انصاف ہے نا یہ تھوڑی کہ مسلمان کچھ بھی کر لیں تو وہ ٹھیک ہی کریں گے ہر وقت نہیں بلکہ انصاف کا تقاضی پورا ہونا چاہیے تو کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر ظلم کیا جائے یا ان کے ساتھ نائنصافی کی جائے یہ تو یہودیوں کہ غیر یہودیوں کے بارے میں تو ہماری کوئی پکڑ ہوگی ہی نہیں اللہ کے ہاں اسلام نے ایسا فری لائسنس نہیں دیا مسلمانوں کو کہ تم غیر مسلموں پر جو چاہو ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈالو پہاڑ توڑو نہیں اللہ کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہے تو اپنے گروہ سے باہر دوسروں پر ظلم زادتی کرنا یہ تو خاص کافروں کی صفت ہے یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہو سکتی تو اشددہو علالکفار کا مطلب یہ ہوگا کہ کافروں کو رازی کرنے کی خاطر یا ان کی دوستی ان کی محبت حاصل کرنے کی خاطر اپنے اصولوں کا اپنے دین کے شعار کا سعودہ کر لیا جائے یہ چیز اچھی نہیں ہے تو اشددہو علالکفار کا مطلب ہوگا کہ مسلمان اپنے اصولوں کا اپنے دین کے شعار کا سعودہ نہیں کرتے کافروں کی رضا کی خاطر یا کافروں کی محبت حاصل کرنے کی خاطر ساری حمیت ساری غیرت اسلام کی سربلندی کیلئے ہوتی ہے کافر کبھی ان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتے کفر کی مشینری چلانے میں وہ مددگار نہیں بنتے بلکہ سب سے بڑا کافروں کے گلے کا پھندہ بن جاتے ہیں مسلمان تو اس طرح سے وہ اپنا تشخص اپنی ایڈنٹیٹی بلکل سپریٹ رکھتے ہیں برقرار رکھتے ہیں اور کفار کے ساتھ جب ان کا ماملہ یہ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ پھر کیا ہے رحماؤ بینہم آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت نرمی سے محبت سے اور مروت اور اخوت سے ماملہ کرتے ہیں نرم چاہ رہا ہے ایک دوسرے کے لئے اب اس کا کوئی یہ مطلب بھی نہ لے لے کہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ جو چاہیں وہ کرتے پھریں اور ان پر کوئی پکڑ ہی نہ ہوگی کہ مسلمان دیکھ رہا ہے کہ دوسرا مسلمان قانون کی خلاف فرضی کر رہا ہے تو سزا نہ دے اس کو ایک جج کہے کہ اچھا یہ ایک مسلمان کسی جرم میں گرفتار ہو کر آیا ہے تو چلو چونکہ یہ مسلمان ہے تو اب میں رحم کا ماملہ کرتا ہوں میں سزا نہیں دیتا ہے اس کو یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہاں بھی یعنی نپوٹیزم کی بات نہیں کی جا رہی کہ اقربہ پروری شروع ہو جائے اور مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کی بیجا حمایت شروع کر دیں یہ مطلب نہیں ہے ہاں مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جب مدد کی ضرورت ہوگی بھلائی کا سلوک کرنا ہوگا وہ ضرور کیا جائے گا ورنہ ناجائز مراعات ان جسٹیفائیڈ کنسیشنز مسلمان مسلمانوں کو نہ دیں گے چاہے ان کے سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بازار سے گزر رہے تھے ایک موٹا تازہ اونٹ فروخت ہوتے ہوئے دیکھا پتہ چلا کہ یہ ان کے اپنے بیٹے عبداللہ کا ہے تو بیٹے سے پوچھا کہ یہ اتنا موٹا کیسے ہو گیا اونٹ تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ خرید کر سرکاری چراغاہ میں بھیج دیا گیا تھا اور سرکاری چراغاہ میں جہاں کہ وہ جہاد کے گھوڑے وغیرہ سواریاں چرتے ہیں وہاں ان کے اونٹ نے بھی چر لیا تو کچھ موٹا ہو گیا لہٰذا اب میں اس کو بیشنا چاہتا ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ یہ سرکاری چراغاہ میں چراغا ہے اس لئے جتنے کا تم نے خریدا تھا اتنی ہی رقم تم لو اور باقی پیسہ اس سے لے کر بیت المال میں ڈلوا دیا اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ان کا معاملہ تھا ایک دفعہ جب مدینے میں قہد پڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا چھوٹا سا کوئی تھا بیٹا عمر کا رضی اللہ عنہ کا وہ خربوزہ کھا رہا ہے تو دوڑے اس کے پیچھے تو بچہ بھی اپنا خربوزہ لے کر بھاگا کہ اب بچھین نہ لیں بھاگے اس کے پیچھے اور لے لیا خربوزہ اس کے ہاتھ سے کہ مسلمان بھوکے ہیں اور تو خربوزہ کھاتا ہے تو آپ یہ سوچیں ذرا اور ہم کیا کریں بتائیں ہم تو چھپا کے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں خود دے دیں خربوزے کھاؤ سب بھوکے ہیں تو رہیں ہمیں کیا مطلب یہ فرق ہو گیا ہے نا رحمہ وبینہ ہم میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو آخرت کے عذاب سے بچاتے ہیں اس طرح تاثب کے مظاہرے نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے تو اس طرح نائنصافی نہیں کرنی تاثب کا مظاہرہ نہیں کرنا بلا وجہ سائیڈ نہیں لینی مسلمانوں کو ایک دوسرے کی اس میں تو انصاف ہوگا ہاں جہاں تک آپ اس کے معاملات کا تعلق ہے اس میں مسلمان ایک دوسرے سے حسن سلوک اور احسان ضرور کریں مثال کے طور پر اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا بڑا طلخ تجربہ ہوتا ہے بڑا بٹر ایکسپیرینس ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے آپس کے اندر اسلامی اخووت کا رشتہ بھی ختم ہو رہا ہے تو اس رشتے کا خیال رکھو تمیز تہذیب کے دائرے میں رہتے رہتے ان تمام مراحل کو تم حل کرو حسن رضی اللہ ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور متع طلاق کے طور پر دس ہزار درہم دیئے ابھی مہر مقرر نہ ہوا تھا اور مہر مقرر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں دینا ہوتا رخصتی نہ ہوئی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی دس ہزار درہم دیئے متع طلاق کے طور پر اسی طرح قرص کے بارے میں آتا ہے قرص کا لیندین کرتے ہو تو قرصدار کو تم سہولت دو مقروض کو سہولت دے دو اگر تمہیں فوراں ضرورت نہیں ہے اس پیسے کی تم تقاضے مت کرو اللہ تمہیں اس کا عجر دے گا غریبوں کو صدقہ دو خیرات دو اور فرمایا کہ دیکھو تم اپنی صدقات کو باطل مت کرو یہ نہ ہو کہ تم کسی کے ہاتھ پر پیسہ رکھ کے پھر اس کی عزت تار تار کر دو اور تم دکھ پہنچاؤ یا جذباتی ٹھیس پہنچاؤ عذیت مت دو احسان مت جتاؤ یہ ہے دراصل رحمہو بینہم کا سارا تقاضہ پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اگر پیسہ ہے تمہارے پاس اے مسلمانوں تو پیسے کی نمائش مت کرو تبزیر مت کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان حسد اور عقابت کی آگ بھڑک اٹھے ہیفز اور ہیف نوٹس کے درمیان خلیج بہت زیادہ گہری اور وسی ہو جائے تو یہ ہے دراصل آپس میں رحم کرنے کا تقاضہ اور مومن مومن کو سپورٹ کرے یہ بھی ہے چھوٹی سی مثال اگر ہم اس کو لے کر سمجھنے کی کوشش کریں ہم کسی بہترین ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں جو کہ فرانچائز ہے کسی سپوزنگ کسی بیرونی ملکی وہاں جا کے تم کبھی قیمت نہیں چکواتے لیکن یہ برینڈ نیمز ہیں جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں بزاورہ میں چوکلٹس ہیں یا چونگمز ہیں یا بسکٹس ہیں تو ان کے تم دام کم نہیں کرواتے تو سارے دام کہاں کم کرواتے ہیں آلو پیاس کی اوپر یا پھلوں کی اوپر کرواتے ہیں اب دھنگی کی گڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ باجی پانچ روپے کی گڑی ہے ہم کہتے ہیں نہیں پانچ کی دو دو تو ڈھائی روپے بچا کر کیا کمال کیا تو رحمہ و بینہ ہم میں یہ چیز بھی آتی ہے کتنی سختی سے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ معاملہ نہ کریں ایسے آنے پیسے نہ گنیں اگر مسلمان غریب ہیں محتاج ہیں ضرورت مند ہیں اور اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے آپ کو پیسی کی کمی نہیں ہے تو ذرا کھلے ہاتھ سے دے دیجئے ان کو تاکہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں اور یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے عیب دوسروں کے سامنے نہ کھولیں کافروں کے سامنے تو خاص طور پر برائیاں نہ کریں مسلمان ایک دوسرے کی ایران سے ہو کر آئیں یا سعودی عربیہ سے ہو کر آئیں تو وہاں بیٹھ کے اب ان کی برائیاں مت کریں کہ عرب اتنے برے ہوتے ہیں اور ایسے گھورنے والے ہوتے ہیں اور یوں فلاں کرنے والے ہوتے ہیں ایک ایک برائی جو کوئی چن چن کے نظر آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں اور امریکہ سے آکے دیکھیں کوئی نہیں برائی کرتا کسی کی تو ہمارا تو معاملہ الٹا ہو گیا نا ہم تو بہت سخت ہیں دوسرے کے اوپر اور ہم بہت نرم ہیں کافروں کے اوپر ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہم ان کو ایسا ڈیفینڈ کرتے ہیں کافروں کو کبھی کوئی ان کی برائی کر کے تو دیکھیں ایسے ڈیفینڈ کریں گے کہ ہاں ہاں تو کیا ہوا اگر یہ برائی ہے اچھائیاں بھی تو اتنی ہیں اور کہتے ہیں وہ ہپوکریٹس نہیں ہیں سب سے مزید کی بات تو یہ ہے کافروں کو کہتے ہیں کہ وہ ہپوکریٹس نہیں ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے کافروں کو کہ ہم منافق ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں ہمیں بہت فکر ہے وہ چاہے جنت پر ایمان بھی نہ رکھتے ہوں ہمیں اتنا درد ہے کہ اللہ یہ جنت میں جائیں گے ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم میں چلے جائیں باقی سب جائیں جہنم میں ان کی کوئی فکر نہیں ہیئے بچارے کافر نہ جائیں اس قدر دل دکھتا ہے ان کے خاطر تو یہ چیز یہ مناسب نہیں ایسے دب جانا ان کے انفلوئنس کے اندر آ کر اتنا مروب ہو جانا ان کی تہذیب سے یا ان کی ترقی سے یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا آپ دیکھیں اپنا گھر اپنا ہوتا ہے چاہے جھوپڑی بھی ہو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بہت بڑا گھر دیکھ کر آئے تو اپنا گھر زہر لگنے لگ جائے اپنا گھر برا لگنے لگ جائے یہ تو ہلکا ایٹیٹیوڈ ہے بہت چیپنس ہوتی ہے یہ تو لہٰذا جو انسان کے اپنے پاس سے اس کو دیکھیں اور اپنے لوٹ کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں بجائے کہ ہم ہر وقت کافروں کی تعریفیں ہی کرتی رہیں ہاں جہاں کافروں کی کوئی اچھی چیز ہے وہ لینے میں کوئی حرج نہیں جیسے سلمان فارسی نے غزوہ احضاب کے موقع پہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا کافروں کا طریقہ تھا نا اہل ایران کیا کرتے تھے یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کیا یہ تو آپ نے نہیں کہا کہ نہیں کافروں کا طریقہ ہم کیوں اپنائے ہمارے پاس کوئی کمی ہے یہ آپ نے نہیں فرمایا تو یہ اس قدر جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ان چیزوں کے اندر جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے حکمت تو مومن کی گمگشتہ میراس ہوتی ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے جہاں کہیں بھی پائے تو غیر مسلموں سے بھی حکمت لی جا سکتی ہے ان کے قصے کہانیوں سے ان کے عمل سے سبق سیکھا جا سکتا ہے یہ یعنی کہ رحمہ و بینہم کے خلاف چیز نہیں ہے تو ان کی شان بتائی گئے کہ یہ ہے مسلمان کہ یہ کافروں پر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کافروں کو انگلی دھسانے کی ان کے اندر جگہ نہیں ملتی آپس میں بڑے نرم ہوتے ہیں تم دیکھو گے انہیں رکو اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مجھگول پاؤ گے یعنی جب تم ان کو دیکھو گے یہ اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مومن کی خاص پہچان نماز ہے اور نماز ان کے اندر آجزی پیدا کرتی ہے ان کی انا لیمٹس نہیں کروس کرنے پاتی اللہ سے اس کا فضل بھی مانگتے ہیں اور فضل سے مراد یہاں پر علماء نے دنیا بھی بھلائیاں لی ہیں اچھی معیشت اور رزوان یہ آخرت سے اس کا تعلق ہے یعنی آخرت بھی سمرجے اور فضل دنیا سمرجے بنیادی طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ اور دنیا میں جو نعمتیں حاصل ہوں ان کو اللہ کی رضا ہی میں لگا دے انسان اور اللہ چاہے کسی کو بادشاہی کیوں نہ بنا دے غرور اور نخوت اور انا پرستی مسلمانوں کے قریب نہیں پھٹکتی مومن کے قریب نہیں آتی وہ اپنی نظر میں خود نہیں بڑا ہوتا اس کے کان منتظر نہیں ہوتے کہ اچھا اب میری تعریف کی جائے گی ایک کام کرتا ہے اللہ کی خطر اللہ کے ہاتھ پہ رکھ کے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور ان کی نشانیاں بتائیں جو ان کے چہروں میں پائی جاتی ہیں سجدوں کی کسرت کی وجہ سے سی ماں کا مطلب ہوتا ہے علامت سین میم واؤ مادہ ہے مطلب ہوتا ہے نشان لگانا تو جو بھی دل کی ان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ان کے چہروں پہ چھلک رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا فیس اس دی انڈیکس آف مائنڈ جو جذبات ہوتے ہیں وہ چہرے پر آئے ہی جاتے ہیں تو ایک کہاوت ہے وہ اس وقت یاد نہیں آرہی وہ کہتے ہیں کہ بیس سال میں شکل کیسی ہوتی ہے جیسی اللہ نے بنائی ہوتی ہے یعنی کہ اچھی یا جو بھی کچھ ہے پھر تیس سال یا پتہ نہیں چالیس سال کی عمر تک کہتے ہیں کہ جیسی آپ نے منٹین کی ہوتی ہے اور شاید پچاس سال کے بعد کیسی جو کہ اندر آپ کی فطرت ہوتی ہے وہ شکل پہ آ جاتی ہے وہ کتاب ہے نا پورٹریٹ آف ڈورین گری اتنی پڑی ہے آپ میں سے کسی نے یا نہیں ایک شخص تھا کہانی یہ لکھتے ہیں وہ کہ اس نے اپنا سودہ شیطان سے کر لیا کہ جو میں گناہ کروں گا جو بد آمالیاں کروں گا اس کا اثر میرے چہرے پہ نہیں آنا چاہیے میری روح پر پڑھنا چاہیے اور وہ شیطان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے سالوں سال گزر جاتے انتہائی خراب زندگی گزارتا ہے لیکن چہرہ اس کا ترو تازہ ہی رہتا ہے ایک دفعہ وہ اپنا اصل روپ دیکھ لیتا ہے تو پتا چلتا ہے کتنا کریو المنظر وہ ہو چکا ہے ان گناہوں نے اس کی روپ پر کیا اثر ڈالا وہ کیسی بن گئی ہے یہ تو خیر کہانی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی بھر کے عمال ہوتے ہیں پھر وہ سمجھیں کہ پچاس پچپن ساٹھ سال کی عمر میں وہی چیز چہروں کے اوپر آ جاتی ہے اگر دل کے اندر تقوی ہے دل کے اندر نرمی ہے تو آپ چہروں کے اوپر اس چیز کو پا لیں گی یا کم عمری کے اندر بھی جو متقی ہوتے ہیں ان کی چہروں پہلے کی طرح کا نور ہوتا ہے اور جو غیر متقی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں معصیت اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں تو یہ تو وہ لوگ تھے صحابہ کرام کہ شکلوں سے ان کی عبادت کا اثر ظاہر ہوتا تھا ذہن کی اکاسی دل کی کیفیات سب شکل پر نظر آ رہی ہوتی تھی اور حقیقت ہے کہ زندگی کا رنگ ڈھنگ سب وقت کے ساتھ چہرے پر آ جاتا ہے جن لوگوں کے مزاج تیز ہوتے ہیں چہرے پر اثر آ جاتا ہے جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے چہروں پہ اثر آ جاتا ہے اب تو وہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کے اینگر لائنز بن جاتی ہیں اور ٹینشن لائنز بن جاتی ہیں اور واللہ والم کیا کچھ بہرحال یوں لگتے کہ انسان کے کردار کا نقشہ جیسے کہ شکل کی اوپر آ رہا ہے اب رمضانوں میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ شب قدریں آتی ہیں اس میں لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور رونا بھی آ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے لیکن صبح اٹھ کے لگتا ہے نا کہ نورانی ہیں شکلیں جیسے صبح کے وقت میں اب اگر یہی سارا وقت کوئی پکچر دیکھ کر رونے میں گزارا ہوتا تو شکل میں وہ نور نہ ہوتا نہ روح کے اندر وہ اتمنان ہوتا تو یہ حقیقت ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے نیک لوگوں کا معاملہ کہ یہ چاہے وہ شکل صورت کے معمولی ہی کیوں نہ ہوں یعنی ضروری نہیں کہ بہت گورے چٹے ہوں اور بہت خوبصورت ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر گورے رنگ کے ساتھ نور چھلکتا برستا نظارات ہے ہم کہتے ہیں واہ کیا نور ہے شکل کے اوپر صرف کس لیے کہ کسی کا رنگ اللہ نے صاف بنا دیا لیکن یہ بالکل غلط بات ہے آپ دیکھیں بہت بہت گورے رنگ ہوتے ہیں بہت خوبصورت شکلیں ہوتی ہیں لیکن ایسی کرختگی ہوتی ہے ان کے اوپر کہ ذرا بھی اس پہ خوبصورتی نظر نہیں آتی تو یہ نور اور چیز ہے رنگ کا گورا ہونا اور چیز ہے آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ رنگ ان کا بالکل گورا نہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں ان سے بات چیت کریں لیکن چونکہ تقویٰ ہے لگتا ہے کہ اندر سے کوئی بلب ہے جو جلا ہوا ہے جو چہرے پر ان کے روشنی پڑھ رہی ہے جیسے ایسا نور واقعی نظر آتا ہے انسان کو بعض لوگوں کے اوپر جیسے ہم ہیلو نہیں کہتے ایک ہیلو سا لگتا ہے جیسے بنا ہوا ہے بعض لوگوں نے تو یہ کیفیات مراد لی ہیں کہ سیما ہم فی وجوہ ہم من اثر سجود کے چہروں پر نشانیاں آ جائیں گی سجدے کے اثر سے یعنی کہ ایک آجزی اور تقویٰ اور دل کی نرمی اور اخلاق کی بلندی چہرے کے اوپر چھلک رہی ہوتی ہے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ وہ نشان ہے جو کہ سجدوں کی کسرت سے پڑ جاتا ہے مردوں میں تو بڑا نمائیہ ہوتا ہے ان کی پیشانی کے اوپر گٹا پڑ جاتا ہے سجدوں کا خواتین میں نسبتاں کم پایا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس پیشانی کے گٹے کا ذکر کیا جا رہا ہو مراد ہے کہ جنرل ایک ان کی شخصیت کی اکاسی ہے جو کہ یہاں کی جا رہی ہے مینرزم کی بات کی جا رہی ہے ان کے بوڈی لینگویج کی بات کی جا رہی ہے یہ جو یہاں پر آیا ہے ماملہ اور اس کے بارے میں پھر آگے فرمایا کہ یہ جو کہ ان کی علامات ہیں کہ شخصیتیں کیسی ہوں گی مومنوں کی اس کا ذکر تو پشلی کتابوں میں بھی موجود ہے ذالکہ مثلہم فی التوراتی و مثلہم فی الانجیل یہ ہے ان کی صفت جو تورات میں اور انجیل میں بیان کی گئی ہے اچھا یہ جو ٹکڑا ہے ذالکہ مثلہم فی التوراتی و مثلہم فی الانجیل یہ دونوں طرف جڑ سکتا ہے پچھلا مضمون جو گزرا سیماہم والا مضمون اس کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں اور یہ ٹکڑا یہ اگلے مضمون کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے جو کہ آگے آنے والا ہے تو آگے چلنے سے پہلے ہم پچھلے مضمون کے ساتھ اس کو جڑتے ہیں کہ کیا ان کی علامات تورات اور انجیل میں موجود تھی صحابہ کی اس کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کے سرزمین میں داخل ہوئیں تو وہاں کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اس شان کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ویسے ہی ہمیں لگتے ہیں جیسے مسیح کے ساتھی تھے اور قیامت کے دن کا بھی ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے وضو کا پانی جہاں جہاں تک گیا ہوگا وہاں وہاں تک آزا مومن کے چمک رہے ہوں گے روشن ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ حالی عمران میں اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ بالکل سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی جو وہاں پر موجود تھے ان کے پریسٹ وغیرہ انہوں نے خود کو قلعے میں بند کر لیا اور مسلمانوں سے کہا کہ تم ساری عمر محاصرہ کی رہو ہم دروازے نہیں کھولیں گے اس لیے کہ ہم کو تم لوگوں میں وہ شخص نظر نہیں آتا جس کی پیشنگوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے جس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہونا ہے تو مسلمانوں کے جو جنرل تھے انہوں نے پھر عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بلائیا کہ آپ تشریف لائیے تو عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کس حال میں آئے کہ ایک ہی اونٹ تھا ساتھ میں غلام تھا اور ایک وہ خود تھے ٹھیک ہے اور جب وہ باری باری سواری کیا کرتے تھے اونٹ کے اوپر جب بیت المقدس میں انٹری کا موقع آیا تو غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی تو اس شان کے ساتھ آپ داخل ہوئے کہ حضرت عمر نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اب ذرا اپنے بارے میں سوچیں ہم کتنا بھی غلام کو اونٹ پر بٹھا تھے اس تو ہم کہتے پلیز اب مجھے بیٹھنے دو اب دیکھو ہم آفٹر آل انٹر ہو رہے ہیں بیت المقدس میں تو پلیز اب میری باری اگر آجائے تو کیا حرج ہے تو ہم اتنا تو کہتے ہی نا کتنے بھی ہم اچھے ہوتے کچھ تو کپڑے شپڑے جھاڑ کے ذرا اپنے آپ کو فریش کر لیتے وہ یہ پیوند لگے کپڑے انہوں نے پہنے تھے لوگوں نے کہا کپڑے تو بدلنے ان کا کہ نہیں یہی مجھے منظور ہیں اسلام میرے کپڑوں کا محتاج نہیں عزت کے لیے تو بڑے یہ خوبصورت آپ کو واقعات ملیں گے اور یہ ساری چیزیں ان کے علماء کے پاس لکھی ہوئی تھی جب عمر رضی اللہ عنہ اس طرح داخل ہوئے بیت المقدس میں تو عیسائیوں کے علماء نے باقاعدہ بائبل کا نسخہ اپنے ہاتھ میں لے کر اور عمر رضی اللہ عنہ سے کمپیر کیا اور کہا کہ ہاں وہ ہی ہیں یہ جن کی خبریں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو آپ سوچیں کہ جب صحابہ کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا تو کہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ہوگا جب وہ عمر کو پہچان گئے اپنی کتابوں کی علامات سے تو کہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پہچانے ہوں گے لیکن کتنے بدقسمت تھے نا پہچاننے کے بعد بھی نا مانے ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو آخری اللہ کا رسول آئے گا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ اور آتشی شریعت کے ساتھ آئے گا دس ہزار قدوسی اور یہ دس ہزار ہی مسلمان تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی طرف گئے تھے تو ان کی تو مثال موجود ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یا اگر اگلے مضمون کے ساتھ ہم جوڑیں کہ تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی بھی انسانی فصل کی مثال نیو ہے شتعن پہلی کمپل کو کہتے ہیں جو کی کمزور سا پودا نکلتا ہے شین تو حمزہ مادہ ہے پھر اس کو تقویت ہوئی آزر کمر کو کہا جاتا ہے ازار کہتے ہیں نا وہ کپڑا جو کمر پر باندھا جائے تو یہ آزرہ کمر اس کی مضبوط ہوئی مراد مضبوط ہو گئی فستغلدہ پھر گدرائی یعنی غلیل سے مراد کیا موٹی ہو گئی گاڑی ہو گئی فستواء علا سوقہی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی یعجب الزراء کاشت کرنے والے کو وہ خوش کرتی ہے لیغیدہ بہم الكفار تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتَ وَأَجْرًا عظیمًا اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے عجر کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ جو مثال ہے یہاں پر یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی پوت لگائی لوگ تو بیج بوتے ہیں نا آپ نے تو انسانوں کی پرورش کی انسانوں کی نشو نمہ کی آپ نے تربیت کے ذریعے آپ نے ان حقیر حقیر انسانوں کو کیا کچھ بنا دیا عمر خطاب جو ہیں وہ عمر فاروق بن گئے ابو بکر جو ہیں وہ صدیق بن گئے عثمان جو ہیں وہ افان بن گئے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہ تھا ابو بکر ابو جہل ایک لیول پہ رہ جاتے کوئی فرق نہ پتا چلتا دونوں میں عمر میں اور حمزہ میں اور عطبہ بن ربیہ وغیرہ میں کوئی فرق نہ پتا چلتا یہ تو اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے کہ مسلمانوں کو ایسے نکھار دیا بائبل میں بھی اس طرح کی جو کہ یہاں پہ تمثیل بیان کی گئی ہے اس سے ملتی جلتی تمثیل آتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کے مانند ہے رائی کا دانہ ہوتا ہے مسترڈ سیٹ جیسے کسی آدمی نے اپنے کھیت میں بو دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے لیکن جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑھا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کرتے ہیں یعنی کہ معمولی معمولی تھے لیکن ٹریننگ سے کیا ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پودا نہیں لگایا کہ ذرعن پورا کھیت لگا دیا لوگوں کا ایسے لوگ پیدا کیے کہ پوری سمجھے کہ ہیروز کی فصل ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی قوموں کے پاس تو ایک ایک ہیرو ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس تو بے شمار ہیروز ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں صحابہ اپنی شان میں اور اسلام کیسا تھا جب شروع میں آیا تھا ایسا کمزور اتنا درا سہمہ کہ جب کوہ صفا پر چڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت دی تھی ابو لہب نے کہا تھا تب بلک الہذا جمعتنا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ایسے مسلمانوں کی حسی اڑی تھی اور ایسی بیزتی اور ذلت ہوا کرتی تھی اور بیش سال کے مختصر عرصے میں یہی اللہ کے رسول ہیں اور حجت الودا کا موقع ہے اور سوالاک مسلمانوں کا مجمع ہے تو یہ کیا ہوا فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَذَا فَاسْتَوَعَلَا فَاسْتَوَعَلَا سُوْقِهِ پھر وہ ایک جدد جہج ہے اس نے جڑ پکڑی پھر وہ مضبوط ہوئی پھر نریشمنٹ اس کو ملا پھر وہ پائدار مضبوط ہو کر خود اپنے ہی تنے پر کھڑی ہو گئی کیا شان ہے پھر اسلام کی اور جبل رحمت پر آپ نے خود بارشاد فرمایا حجت الودا کے موقع پر تو سوالاک لوگوں نے سنا کیا طاقت اللہ نے دی ایک وقت آیا کہ مکہ سے نکال دئیے گئے اور آسمان نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ آکسس سے لے کر ایٹلانٹک تک ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی ہیوج مسلم ایمپائر کہاں سے کہاں تک وہ پھیلی ہوئی تھی سورہ ابراہیم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے شجرِ طیبہ کی مثال بیان فرمائی ہے تو اسی طرح اسلام کا جو درخت ہے وہ شجرِ طیبہ بن گیا ایسی اسلام کے اوپر بہار آئی تھی اور یہ بہار کیسے آئی تھی مسلمانوں کے قربانیوں سے اور وہ جو دین جس کے بارے میں حالی نے کہا ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج غریب الغربہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی خدمت کرنا اور ڈاؤن ٹرادن طبقے کی خدمت کرنا یہ بڑا زبردست یومینیٹیرین کاؤز ہے اور حقیقت ہے تو اسلام بھی تو یتیم ہے نا اسلام بھی تو مسکین ہے آج اس کو بھی تو سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو بھی تو اپنے خیر خواہ چاہیے تو اس کی بھی مدد کرنی چاہیے کہ دوبارہ سے یہ اسی طرح اسی کھیتی کی شکل اختیار کر جائے دوبارہ اس کے اوپر بہار آجائے اور کیوں نہیں آئے گی ضرور آئے گی انشاءاللہ ہر خزان کے بعد بہار ضرور آتی ہے تو اسلام پر بھی اگر آج خزان آئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سے اسلام ایسا ہی تھا یا آئندہ بھی ہمیشہ ایسا ہی رہے گا ہمیں بہت سی خوش خبریاں ملتی ہیں احادیث کے اندر کہ اسلام جو ہے دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا آپ نے فرمایا مضمون یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مشرق اور مغرب سمیٹ کر دکھا دیئے اور میں نے دیکھا کہ کوئی گھر نہیں نہ کپڑے کا بنا ہوا نہ کھال کا خیمہ جس میں کہ اسلام داخل نہ ہو گیا ہو گھر والی کی عزت کے ساتھ یا گھر والی کی زلت کے ساتھ یعنی یا تو لوگ اسلام قبول کر لیں گے یا اسلام کی نظام تحت اسلام کی نظام کے تحت رہنا قبول کر لیں گے تبھی جو ایک اس کم کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈومینیشن اسلام کا وہ تبھی پورا ہونا باقی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا ضرور ہوگا بس دعا اللہ سے یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس کے لئے محنت کرنے والا بنا دے اور جب انسانی کوششیں کرے تو غصے اور نفرت کے جذبات کو ایک طرف رکھ دے جب بیش ڈالا جاتا ہے حب ڈالا جاتا ہے تو حب کے ساتھ ڈالا جاتا ہے تبھی بھی جب تبلیغ کرنی ہے کام کرنا ہے دین کا اپنی خوش قسمتی سمجھ کے بوجھ نہیں سمجھے مصیبت مت سمجھیں اس کو بلکہ اپنے دل کی رضا کے ساتھ کہ تو میرا زندگی کا مشن ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب عبادت بن جائے گا بلکل آپ دیکھیں جیسے حج کے لئے جاتا ہے نیت ایک ہی دفعہ کرتے ہیں اللہ کے لئے جا رہے ہیں حج کرنے اب جہاز میں بیٹھے ہیں یا کھانا کھانے جا رہے ہیں یا ہوتل میں چیک ان کر رہے ہیں وہ سارا کام عبادت ہے ہر ہر قدم پر تو ہم یہ نیت نہیں کرتے کہ میں اللہ کے لئے ہوتل میں جا رہی ہوں اب میں اللہ کے لئے کھا رہی ہوں اب میں اللہ کے لئے جہاز میں بیٹھ رہی ہوں ہر دفعہ تو نیت کا عیادہ نہیں کیا جاتا نیت ایک دفعہ کر لی جاتی ہے اللہ کے لئے کام کیا جائے اور نیت اللہ کے لئے کر لیے انسان نے اب سب کام اس کا عبادت ہے ضروری نہیں کہ اللہ الاعلان قدم قدم پر نیت کا اظہار کیا جائے تو اصل میں تو دل کی کیفیتیں جو کہ اہم ہوتی ہیں اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے اور اگر کوئی دل میں ہی اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا اور زبان سے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتا رہے تو کہہ اللہ اس کے دل سے واقف نہیں اللہ تو جانتا ہے تو وہ سارا کام پوری زندگی کا انسان کی عبادت میں کنورٹ ہو سکتا ہے اگر ہم مقصد اپنا یہ بنا لیں کہ ہمیں تو زندہ رہنا دین کے لئے ہے تو ضرور اپنی زندگیوں کو ٹٹو لیے کہ اہم ترین اس وقت آپ کے سامنے مقصد کیا ہے آپ کی زندگی کا ایک برننگ ایمبیشن کیا ہے نا دیزائر کیا ہے آپ کی اس وقت آپ کس چیز کی تمنا کرتی ہیں کیا دیکھنا چاہتی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں اور اللہ کرے کہ وہ اسلام ہو جائے اسلام کی خدمت ایک دفعہ یہ کر لیا باقی ساری زندگی اس کے تابعے آ جائے گی وقت میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ مسائل بھی حل کرے گا کوئی انسان کو فکر بھی نہ ایسی لاحق آئے گی کہ اس کے نروزی شیٹر ہو کے رہ جائیں تو ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کیلئے مقفرت ہے یہ مقفرت کا ذکر کیوں کیا وہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں ایمان بھی لے آئے اچھے عمل بھی کر رہے ہیں تو انہیں مقفرت کی کیا ضرورت ہے مومنوں کو بتائیے وہ تو پہلی بڑے متقی ہیں پہلی دین کے راستے میں کام کر رہے ہیں جی خطائیں تو ہو سکتی ہیں نا کوئی بھی خطا سے تو پاک نہیں ہے نا کتنا بھی کوئی متقی ہو جائے احسان کے درجے پہ چلا جائے ہے بہرحال انسان کہیں نہ کہیں تو خطا ہوگی کہیں نہ کہیں تو پاؤں پھس لے گا تو چھوٹی موٹی خطائیں جو ہوتی رہیں گی اور ضرور ہوں گی ہم بھی یاد رکھیں ہم کسی کو ایسا آئیڈیلائز نہ کریں کہ ہم سوچیں کہ یہ تو اتنا نیک ایسے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی ہم یہ تصور بٹھا لیتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یہ اتنا نیک اس کی تو فجر کبھی خضا ہوئی نہیں سکتی اور پھر ہم جب اس طرح ایموشنل اینگل سے سوچتے ہیں اور کسی کے بارے میں سپوزنگ پتا چل گیا کہ اس نے آج فجر نہیں پڑی آنکھ نہیں کھلی ہم کہیں گے لو خامخہ نیک بنتے ہیں تو وہ جو آسمان پہ چڑھایا ہوتا ہے اس کو لے جا کے ہم یوں زمین پہ پٹختے ہیں پھر ہم ایک غلطی ماف کرنے کو تیار نہیں اللہ ایسا نہیں ہے اللہ ماف کر دیتا ہے اللہ ڈھاپ لیتا ہے غلطیوں کو اور غلطی انسان ہونے کے ناتے ہوں گی کہیں قدم پس لے گا کہیں زبان پس لے گی کہیں کوئی عمل جو کرنا ہوگا نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا سخت گیر نہیں ہے کہ بس وہ غلطی پکڑ کر بیٹھ جائے اور کہیں کہ اچھا اب نہیں جاؤ گے جنت میں چولو بس اب تم محروم اللہ کا طریقہ نہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی ان کے لئے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ معاف کر دیتا ہے ان کو انہی کے لئے ہے مغفرت اور انہی کے لئے ہے بہت بڑا عجر اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں آمین یا رب العالمین والا خیرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ